اقرأ بسم ربك اللذی خلم آپ آج کا سکھایا ہوا سبق اس ایمیل پر ہمیں بھیج سکتے ہیں السلام علیکم آج کے سبق میں ہم مدد اصلی پڑھنا سکھیں گے مدد اصلی کو حروف اصلی بھی کہا جاتا ہے حروف مد بھی کہا جاتا ہے مدد اصلی تین ہوتے ہیں علیف مدد واؤ مدد یا مدد علیف مدد واؤ مدد یا مدد تینوں کو ایک علیف کے برابر کھینچ کر پڑتے ہیں سب سے پہلے ہم علیف مدد سیکھتے ہیں علیف مدد کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ علیف خالی ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر آجائے یعنی یہ دیکھیں یہ علیف خالی ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر آگیا ہے تو علیف مدد ہے اسے کھینچ کے پڑھیں گے جیسے ہم با تا یہ نیچے جو لپس ہے خوفہ اس میں جہاں ایرو کا نشان ہے وہاں پر علیف مدد ہو رہا ہے یعنی یہاں پر کھینچ کے پڑھا جائے گا کیوں کھینچ کے پڑھا جائے گا کیونکہ علیف خالی ہے اور اس سے پہلے زبر آگیا ہے تو اس کو ایک علیف کے براغ پر کھینچ کر پڑھیں گے خوفہ اسی طرح دوسرا حرف دیکھتے ہیں عابدن عالمین ان تینوں الفاظ میں مدد اصلی ہو رہا ہے علیف مددہ ہو رہا ہے کیونکہ علیف سے پہلے جہاں جہاں زبر ہیں وہاں وہاں ہم نے کھینچ کے پڑھا ہے خوفہ عابدن عالمین دوسرا ہے واؤ مددہ واؤ مددہ کی پہچان یہ ہے کہ واؤ ساکن ہو اس سے پہلے پیش آ جائے تو علیف سے پہلے زبر دیکھنا ہے اور واؤ سے پہلے پیش دیکھنا ہے بھو ایک علیف کے براغر اس کو کھینچ کے بھی پڑھنا ہے دیکھیں یہاں واؤ ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش آ گیا ہے روسول روسول میں جہاں پر واؤ ہے اس سے پہلے پیش ہے وہ واؤ مددہ بن رہا ہے اس لئے اس کو بھی ایک علیف کے براغر کھینچ کر پڑھیں گے روسول اعوذ یؤمنون یہاں پر جو آخری والا واؤ ہے اس سے پہلے پیش ہے تو اس لئے کھینچ رہے ہیں یو مینون اب یا منتہ دیکھتے ہیں آخری یا سے پہلے زیر آ جائے تو علیف سے پہلے زبر واؤ سے پہلے پیش اور یا سے پہلے زیر آ جائے تو ان تینوں کو ایک ایک علیف کے براغر کھینچ کر پڑھتے ہیں جس طرح یہاں پر یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر آ گیا ہے بی تی سی جی کوئی بھی حرف ہو لیکن اس کے نیچے زیر ہو تو ہی وہ یا مدہ بنے گا جس طرح یہ لفظ ہے علیمن اس کو بھی ایک علیف کے براغر کھینچ کر پڑھنا ہے علیمن روحیم جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے اب آخری لفظ ہے اللہ دینہ یہ تو بہت جگہ قرآن میں آتا ہے تو یا دیکھیں یا ہے ساکن اس سے پہلے زیر ہے تو اللہ دینہ کینچ کے پڑھیں گے یہاں پر یا مدہ ہو رہا ہے ابھی ہم سور پاتحہ میں یا مدہ علیف مدہ واؤ مدہ ان تینوں کو تلاش کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین یا سے پہلے زیر ہے تو عالمین یا مدہ الرحمن الرحیم یہاں پر بھی یا مدہ یا ساکن سے پہلے زیر مالک یوم الدین ایجا کا یہاں پر علیف سے پہلے زبر آ گیا ہے ایجا کا نعبد و ایجا کا یہاں پر بھی سیم رول ہو رہا ہے علیف سے پہلے زبر آ گیا و ایجا کا نستعین یہاں پر یا مدہ اہدین صراط علیف مدہ آ گیا ٹھیک ہے علیف سے پہلے زبر آ گیا کینچ کر پڑھ دے گا اہدین صراط المستقیم صراط اللذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم مغضوبی پہ واو سے پہلے پیش آ گیا ہے تو و ایجا کا علیهم ولداللین لین پر یا مدہ ٹھیک ہے یہاں تمام جو بھی حرف اصلی جو ہم نے آت سیکھا ہے ان تینوں کے رول موجود ہیں جہاں جاں پر نشان لگے ہیں علیف سے پہلے زبر واو سے پہلے پیش اور یا سے پہلے زیر آ جائیں تو وہ مدہ اصلی بن جائیں گے انہیں ایک علیف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے خیرکم من تعلیم القرآن و علم تم میں بہترین وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سیکھاتا ہے